مکہ اسلامی مذہب کا سب سے مشہور مقام ہے تقریباً دو عرب پیروکاروں کے ساتھ اسلام کے ابتداء عرب میں ہوئی اور پوری دنیا میں پھیلی اس آیت کے بعد یہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب بن گیا جبکہ مکہ اس کا مقدسترین مقام ہے بلا شبہ اس پیرست میں مکہ سارے پیرست ہے یہ مقدسترین شہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائے پیدائش 570 عیسوی کی آس پاس تھا لیکن یہ ان کے آنے سے پہلے ہی مقدست تھا آدم اور ابراہیم اور ابراہیمی روایت کے طاقتور شخصیات شہر کے مضبوط روابط رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی خاص طور پر خدا پر ان کے ایمان کی ازمائشوں کا ایک سلسلہ تھی اور یہ ان کی تقریبات میں سے کچھ کو متاثر کرتی ہے جو مسلمان حج کے دوران سر انجام دیتے ہیں جیسے جانور کے قربانی غریبوں کے ساتھ گوشت بانڑنا شہر کا مرکز ایک قدیم گرنائٹ کیوب ہے قابا جو مسجد حرام کے اندر کڑا ہے اور کسوا سے ڈکا ہوا ہے ایک سیاہ کپڑا جس میں قرآن کی آیات بنی ہوئی ہے دنیا بر میں مسلمان روزانہ پانچ بار قابا کی طرف جھکتے ہیں اور یہ رسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیس سو چوبیس میں قائم کی دی ذرائع اور اہلیت کے حامل مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہیں کہ وہ زندگی میں ایک بار حج کیلئے مکہ جائیں جیسے اسلام کا پانچوہ ستون کہا جاتا ہے وہ قابا کے گرد سات بار چہل قدمی کر کے حج کا آغاز اور احتتام کرتے ہیں